ریاستی حکومت نے ہفتے کو سیوی آنند کو کمیشنر آف پولیس ہائیدراباس سٹی مخرر کیا اور کیس رینیوانس رڈی کا تبادلہ کیا گیا اور انہیں ڈائریکٹر جنرل ویجیلینز اینڈ انفوسمنٹ اور سابق سرکاری پرنسیپل سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن کے طور پر تائنات کیا گیا مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی صدرنشی تلنگانا اسٹیٹ حج کمیٹی نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے آزمین دو ہزار پچیس کے لیے آن لین درخواستیں داخل کرنے کی پی نو سپٹیمبر آخری تاریخ مخرر کی گئی ہیں مولانا نے اس سہولہ سے استفادہ کرنے کی درخواست کی ہیں انہوں نے کہا کہ آزمین حج کی آن لین درخواستیں جو تیرہ اگست سے شروع کی گئی تھی آخری تاریخ نو سپٹیمبر مخرر کی گئی ہیں ایش ویسٹیول کے دوران حلال پروڈکس کے بائی کارڈ کے ہندووں سے اپیل کی راجہ سنگھ جو ایک طویل عرصے سے حلال پروڈکس کے خلاف وقالت کرتے ہیں نے ایک مرتبہ پھر ہندووں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اشیاء کی خریداری نہ کریں راجہ سنگھ نے کہا کہ ایسا ادارہ جو حلال پروڈکس کے سٹیفیکٹس جاری کرتا ہیں ان پروڈکس کو تیار کرنے والی کمپنیوں سے رخم وصول کرتے ہیں اور یہ رخم دہشتگردی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں راجہ سنگھ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حلال پروڈکس دہشتگرد گروپس کی بڑی سازش ہے تاکہ ہندووں کے تہواروں کے دوران رخم بنائی جا سکے خمم کے پرکاش نگر بریج کے پاس سیلاپ کے پانی میں پھس جانے والے نو افراد کی جان بچانے والے سبحان خان کو مندلس کے صدر گورڑکنے پارلیمنٹ ہائیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی نے شال پوشی کرتے ہوئے کوئن ہزار روپیہ نقد رخم انام دیا گزشتہ ہفتے خمم شہر میں شریعترین بارش کی وجہ سے خمم کے پرکاش نگر مونے ندی بریج پر پھسے ہوئے نو افراد کو خمم کے جے سی بی ڈرائیور سبحان خان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کی تاریخی میں بارہ بجے جے سی بی کے ذریعے سیلاپ کے پانی سے محفوظ تاریخے سے بچا کر باہر لایا سبحان کی اس حمد پر تمام گوشوں سے سرحانہ کی جا رہی ہے بیرسٹر اسدودی نویسی نے سبحان کی شال پوشی کرتے ہوئے اکاون ہزار روپیے نغد رخم انعام دیا تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریون تریڈی کو اسدودی نویسی نے ایک لٹر لکھتے ہوئے سبحان کے لیے خمم شہر میں ڈبل بیڈرو مکان فوری فراہم کرنے کی درخواست کی ہائیدرباد میں تعلاموں کے افٹی ایل اور بفر زونس میں غیر مجاز تامیرات کو منحدم کرنے کے لیے حالہی میں تشکیل دیئے گئے ادارے ہائیدرباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مونیٹرنگ ایجنسی ہائیڈرا کے اہدداروں نے مساندی کے رچلے علاقوں میں مقیم افراز دے خواہش کی ہے کہ وہ شدید بارش کی پیش خیاسی کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتخل ہو جائیں دو ریزر وائز ہمائی ساگر اور عثمان ساگر لبریز ہو گئے ہیں توقع ہے کہ پانی کسی بھی لحمات چھوڑا جائے گا ہائیڈرا اور ریونیو کے اہدداروں نے شنکر نگر چادر گھاٹ اور مسلم باق کے علاقوں کا دورہ کیا تلنگانہ کے اصل اپوزیشن بی آر ایس کے رکھنے اسمبلی ہری شرونی بائیو جیو سیٹی بورٹ کے سٹاف کو تنخواہیں ادا نہ کرنے پر تلنگانہ حکومت پر تنخید کی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے دور میں تقریباً دس کروڑ روپیے علاج کرنے کے باوجود سٹاف کی تنخواہیں ہنوز ادا نہیں کی گئی انہوں نے مطالبہ کیا کہ فنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں تاکہ ملازمین بشمل سائنس دانوں اور گرانڈ سٹاف کی تنخواہیں ادا کی جا سکے آسام میں نئے آدھر کارٹ کے لیے درخواست دینے والے تمام افراد کو اب اپنی ان آر سی درخواست کی رسید نمبر اے آر ان جمع کرانا ہوگا چیف منسٹر حیمنتہ بسوہ شرما نے ہفتے کو یہ معلومات دی وزیر آلہ سرما نے ایک پریس کانفرنس میں کہا آدھر کارٹ کے لیے درخواستوں کی تعداد آبادی سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ شہری مشکوک ہو سکتے ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے درخواست دہندگان کو اپنی ان آر سی درخواست کی رسید نمبر دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس سے غیر خانونی غیر ملکی شہریوں کی دراندازی کو روکا جائے گا اور ریاستی حکومت آدھر کارٹ جاری گرتے وقت بہت سخت ہوگی انہوں نے کہا آسا میں آدھر کارٹ حاصل کرنا آسا نہیں ہوگا فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ